انگلیش بولنے سے پہلے آپ نے میرے ساتھ یہ 79 انگلیش الفاظ لازمی سیکھ لینے ہیں آپ کے آسانی کے لیے دوستو میں نے ان ورڈز کو سنٹانسز میں بھی یوز کیا ہے تاکہ بعد میں جب آپ بولتے وقت ان ورڈز کا استعمال کریں تو آپ کو بہت آسانی پتہ چل جائے کہ ان ورڈز کو سنٹانسز میں کیسے یوز کرنا ہے سو فرنز آج کا ہمارا لیسن کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل انگلیش شید وقاس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں سو لیٹس گیٹ گوئنگ دوستو ہمارے پاس سب سے پہلے ورڈ ہے سرپرائز 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 حیرت یا حیران ہونا آپ کا دوست اچانک آپ کو ملنے آجائے تو یہ آپ کے لیے سرپرائز ہوتا ہے یا کوئی آپ کو ویسے ہی گفت دے دے تو سرپرائز کمانا کیا ہوتا ہے حیرت زدہ کرنا میں نے آپ کو حیرت زدہ کر دیا سو ہی گیو می ایس سرپرائز دیر کمانا ہمت کرنا ہمت کرنے کو انگلیش میں دیر کہتے ہیں کیا تم مجھ سے بات کرنے کی ہمت کر سکتے ہو شامل ہونا دوستو میں ہر ایک ورڈ کو دو دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے احسانی کے لیے ورڈز کو میرے بعد ریپیٹ لازمی کیجئے شامل ہونا اسے برابری میں تقسیم کیا جانا چاہیے ایکوالی کیا ایکوالی آل ریڈی آل ریڈی پہلے سے آئی آب آرریڈی تولیو آرڈی کا مانا کیا ہوتا ہے پہلے سے جیسے کہ آئی آب آرریڈی انفارمڈ یو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا آل ریڈی پہلے سے ریسینٹلی حال ہی میں کوئی بھی کام جو ریسینٹلی یعنی حال ہی میں ہوا تھوڑی دیر پہلے ہوا اسے انگلیش میں کہتے ہیں ریسینٹ ریسینٹلی حال ہی میں آئی ریسینٹلی گاٹ آ گوڈ جاوب آئی ریسینٹلی گاٹ آ گوڈ جاوب ٹریڈ تجارت یا تجارت کرنا ایز ای ووب یا ایز ای ناؤن ٹریڈ ہیز ڈوئنگ ٹریڈ بیزنس کلیر کا مانا ساب اس نے میرے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا ہول سراخ ہول there is a hole in the wall there is a hole in the wall خاندان tell me about your family tell me about yourself اپنے بارے میں بتاؤ and tell me about your family اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤ ڈبل کمانا دو گنا make it double ڈبل کو کیا کہتے ہیں اردو میں دو گنا ٹھیک ہے make it double you're کمانا آپ کا یا تمہارا your name is really nice your house is really nice your watch is very beautiful بہت سارے سنٹینسز آپ بنے سکتے ہیں خود سے frequently کسرت سے جو کام اکثر ہوتا ہے روزانہ کی بیسس پہ ہوتا ہے frequently اکثر he frequently meets me وہ اکثر مجھ سے ملتا ہے choice انتخاب he made a wrong choice choice انتخاب selection he made a wrong choice lesson کا معنی سبق this is my first lesson this is my first lesson behavior behavior رویہ your behavior is really good behavior کو اردو میں کیا کہتے ہیں رویہ attitude کا ورڈ بھی use ہوتا ہے attitude رویہ behavior reinforce کا معنی مضبوط کرنا reinforce the leaves will need to be reinforced مقبول یا مشہور کو انگلیش میں popular کہتے ہیں popular popular he has become popular telescope telescope دوربین my friend my friend has a telescope include include شامل کرنا i'll include a note with your letter international international بین الاکوامی football is an international game extend can you extend my leaves کیا آپ میری چھوٹیاں بڑھا سکتے ہیں extend worry کرنا فکر کرنا پریشان ہونا stop worrying me about it مجھے اس کے بارے میں پریشان کرنا بند کرو worry کرنا فکر کرنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیموکریٹ جمہوریت پسند ڈیموکریٹ i have voted ڈیموکریٹ all my life ڈیموکریٹ اور جمہوریت کو انگلیش میں ڈیمارکرسی کہتے ہیں ڈیمارکرسی ڈیمارکرسی must کمانا ضروری ہے کوئی بھی کام کرنا ضروری ہے you must visit the doctor تمہیں ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے instance instance مثال can you give me an instance کیا مجھے ایک مثال دے سکتے ہیں guide کا مانا رہنمائی کرنا رہنمائی کرنے کو انگلیش میں guide کہتے ہیں guide کا مانا رہنمائی کرنا guide can you guide me about that کیا آپ مجھے اس کے بارے میں رہنمائی کر سکتے ہیں guidelines کا مانا کیا ہوتا ہے رہنمائیاں جو کہ کسی بھی بندے کو دی جاتی ہیں guidelines guidance کا word بھی use ہوتا ہے اگر آپ ایزے noun use کریں گے guidance رہنمائی run کا مانا بھاگنا run the thief wants to run away چور بھاگنا چاہتا ہے achieve کمانا حاصل کر لینا achieve he achieved good marks اس نے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں he achieved good marks obtain کا word بھی آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں obtain add کمانا جمع کرنا یا ملانا add some sugar in it یہاں پر ہم ملانے کے لیے اس کو ملانے کے meaning ملیں گے ٹھیک ہے add some sugar in it soft کا مانا نرم this is a very soft bet soft after کے بعد کے بعد after he came to meet me after lunch وہ دوپیر کے کھانے کے بعد مجھ سے ملنے آیا associate ساتھی جو آپ کے ساتھ مل کر کسی جگہ پر کام کر رہا ہوتا ہے he is an associate member of the club associate کا مانا کیا ہوتا ہے ساتھی somewhat کمان ہوتا ہے کسی حد تک somewhat he got surprise یہاں پر ہم surprise کا word use کریں گے surprise use نہیں کریں گے somewhat he got surprise کسی حد تک اسے surprise مل گیا map کمانا نقشہ نقشہ کو انگلش میں map کہتے ہیں did you see the map well کیا تم نے نقشہ اچھے سے دیکھا map نقشہ comfort آرام یا سکون he wants some comfort comfort اسے تھوڑا سا آرام چاہیے comfort دوستو یہاں پر یہ ورڈ فرم نہیں ہوگا بلکہ ہوگا firm 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 مضبوط you need to stay firm تمہیں مضبوط رہنا چاہیے solution ہل solution kindly find the good solution employ ملازمت he is an honest employ ملازم کو ہم employ کہتے ہیں ٹھیک ہے employ dear کا مانا پیارا عزیز he is very dear to me وہ مجھے بہت پیارا ہے advantage فائدہ advantage what is the advantage of it اس کا کیا فائدہ ہے disorder disorder خرابی his files were in complete disorder خرابی میں پڑا ہونا یا کوئی چیز جو ترثیب کے ساتھ نہیں پڑی ہوتی his files were in complete disorder meaning کا معنی مطلب مطلب یا معنی what is the meaning of this word اس لفظ کا مطلب کیا ہے which کا معنی کون سا چوائیس پوچھنے کے لئے ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں which is your best friend آپ کا بہترین دوست کون ہے یا کون سا ہے سر کو ہم اردو میں صاحب کہتی ہیں جناب there comes my math سر وہ آگیا میرا math کا teacher یا math کا سر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے feed in a good state حالت shoot کمانا گولی مارنا he taught me how to shoot taught me how to shoot گولی مارنا چینی میرے لیے کافی ہے realize realize کرنا he finally realized his mistake character کا مانا کردار character character he has a very good character اس کا کردار اچھا ہے protest احتجاج احتجاج کرنے کو انگلیش میں protest کہتے ہیں we need to record our protest son کا مانا بیٹا who is your son آپ کا بیٹا کون ہے psychological psychological نفسیاتی he is having some psychological issues psychological issues shoulder کمانا کندہ کندہ نہیں ہوں گے shoulders ہوگا تو تب یہ کندہ ہوں گے ٹھیک ہے I have pain in my shoulder میرے کندے میں درد ہے movement حرکت movement there is no movement in his arm arm movement occupation occupation پیشہ what is her real occupation profession occupation production پیداوار production some good production can be seen on television drama production یا film production philosophy philosophy I can't get his philosophy school where is your school آپ کا school کہاں ہے remote دور دراز he is from remote area وہ دور دراز علاقے سے ہے دور دراز کو انگلیش میں remote کہتے ہیں initial کمانا ابتدائی initial initial my initial reaction was to refuse reaction کمانا رد دیم باتشیت کو انگلیش میں conversation کہتے ہیں conversation conversation let's have some conversation memory یاداشت memory his memory is very weak اس کی یاداشت بہت کمزور ہے confidence اعتماد confidence see her confidence level testify کمانا گواہی دینا تصدیق کرنا testify is she willing to testify in court is she willing to testify in court willing کمانا راضی ہو رضا مند ہو لانے کو انگلیش میں bring کہتے ہیں bring bring a glass of water پانی گلاس لاؤ bring reveal کمانا ظاہر کرنا بتا دینا reveal the real secret now secret راز کو کہتے ہیں reveal the real secret now question question سوال ask him a good question اسے کچھا سوال کرو weapon ہتھیار weapon what was the murder weapon perform perform انجام دینا i have my duties to perform duties جو بھی ذیمہ داریاں ہوتی ہیں i have my duties to perform within کمانا کے اندر within he will be here within the hour capture کمانا کبزہ کرنا یا گرفتار he he managed to evade capture evade کمانا بچ نکل evade capture گرفتاری capture کمانا کبزہ کرنا بھی ہوتا ہے drag کمانا عظم عظم کر لینا position کمانا حالت حالت یا مقام کو انگلیش میں position کہتے ہیں the house is in a good position گھر اچھی حالت میں ہے all right friends اسے کے ساتھ ہمارا یہ lesson یہ پہ مکمل ہوا دوستو اگر آپ ابھی انگلیش بولنا سیکھ رہے ہیں تو 79 انگلیش الفاظ آپ نے لازمی سیکھ لینے ہے آپ سے ملقات ہوتی ہے till then allah hafiz